ہماس لیڈر خلیل الہیا کی اپیل سامنے آئی ہے نوجوانوں سے ہتھیار اٹھانے کی اپیل کی گئی ہے ویسٹ بانک سے لڑاکوں کو ایک جھٹ ہونے کے لئے کہا گیا ہے ساتھ اکٹوبر پر ہماس لیڈر نے یہ اپیل کی ہے دیکھیں یہ بڑی اپیل جس میں کہا گیا ہے کہ جو یوہ ہیں وہ ہتھیار اٹھائیں سات اکٹوبر پر حماس لیڈر کی طرف سے یہ اپیل غازہ کے ویسٹ بانک سے جو لڑاکے ہیں انہیں ایک جھٹھونے کے لیے کی گئی ہے لیکن سات اکٹوبر کے بعد کتنے فرنٹ ہیں جو کھلے ہوئے ہیں اور کتنے فرنٹ کھلے ہیں ابھی کیا حالات ہیں وہ دیکھ لیجئے ایک طرف غازہ ہے جہاں پر حماس سے جنگ جاری ہے اسرائیل کی لیبنان ہے جہاں حزباللہ سے جنگ ہو رہی ہے اسرائیل کی اس کے علاوہ ایران سیریا اور اراک کے فرنٹ بھی ہیں اراک میں دروہی گوٹ سیریا میں بدر لڑاکوں سے بڑھن تھے اور ایران کے ساتھ زبردست تناو ہے تو یہ فرنٹ ہیں جو چھے فرنٹ فیلال دکھائی دے رہے ہیں غازہ لیبنان یمن بڑی بات کیا وہ جان لیجئے ایران پر کسی بھی بخت حملہ کیا جا سکتا ہے سبردست تناو ہے اور اس کی وجہ سے آج اے سٹرائک ہو سکتی ہے ایسا کہا جا رہا ہے بار بار کیونکہ سات اکٹوبر ہے ایک سال پورا ہوا ہے حملے کو لے کر اسرائیل نے اپنی تیاریاں پوری کر رکھی ہیں اسرائیل کی طرف سے بیان بار بار دیے گئے ہیں اور یہ صاف طور پر کہے گی وہ چنیں گے سمیں اپنے فائدے کا سمیں جب انہیں لگے گا کہ انہیں حملہ کرنا چاہیے لیکن ایران کو وہ جواب ضرور دیں گے اس بیچ پروکسی سنگٹن ایران کی سب سے بڑی طاقت بنے ہوئے ہیں جس کی سپلائی چین اسرائیل نے کاٹ دی ہے خبر ہے کہ ایران کی کودز فوس کے کمانڈر اسماعیل کانی مارے جا چکے ہیں دعویٰ یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کانی کی موت لیبنان کے داہیہ میں ہوئی ہے وہ اسی بنکر میں موجود تھے جسے اسرائیل نے تین ہزار کلو بارود برسا کر اڑا دیا تھا حالانکہ ابھی تک کانی کی موت کی پشتی نہیں ہوئی ہے لیکن واقعی ایسا ہے تو یہ ایران اور اس کے پروکسی سنگٹنوں کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے تاریخ چار اکتوبر وقت نصر اللہ کو دفنانے سے بارہ گھنٹے پہلے جگہ بیروت لیبنان اسرائیل ایر فوس نے بیروت کے دہیہ میں بڑی ایر سٹرائک کی ایک کے بعد ایک پندھرہ سٹرائک سے پورا علاقہ ڈہے لٹھا اسرائیل کے ٹارگٹ پر نصر اللہ کے اترا دھکاری یعنی حزباللہ کا اگلا چیف حاشم سیفی الڈین جو حزباللہ کے انڈرگراؤنڈ بنکر میں میٹنگ کے لیے پہنچا تھا حملوں میں حاشم سیفی کی موت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن اب جو خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں اس نے پورے میڈل ایس کو ہلا کر رکھ دیا ہے دعویٰ ہے کی دہیہ میں ایران کے قدس فورس کے کمانڈر اسمائل کانی بھی موجود تھے وہ حاشم سیفی سے میٹنگ کے لیے پہنچے تھے میٹنگ کا ایجنڈا نصر اللہ کی انتیم یاطرہ دی اور حزباللہ کو پھر مضبوط کرنے کا پلان پر چرچ اسی دوران اسرائیل نے ایر سٹرائک کر دی سٹرائک کے وقت اگر میٹنگ میں کانی موجود تھا تو اس کے زندہ ہونے کی امید بے حکم ہے کیونکہ اس میٹنگ میں موجود حزباللہ کمانڈر محمد راشت سکافی اور محمد یوسف انیسی کے مارے جانے کی پشتی ہو چکی وہی حملے کے بعد سے بھاشم سیفی کا کوئی عطا پتہ نہیں حالانکہ اسمائل کانی زندہ ہے یا مردہ اس کی پشتی اب تک نہیں ہو پائی کوئیت کے آکبار الجارد کے مطابق حملے میں اسمائل کانی گھائل کانی کے کندھے چھاتی اور سر میں کمپیٹ چھوٹے آئیں وہی سعودی عرب کے آکبار نے سوتروں سے خبر دی ہے کہ اسرائیل حملے میں کودز فورس کا کمانڈر اسمائل کانی مارا گیا صرف اتنا ہی نہیں اسرائیل میڈیا کا بھی دعویٰ ہے کہ اسمائل کانی بھاملے میں مارا جا چکا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی سینہ کانی کی موت کی جانچ کر رہی داہیا میں آئی ڈی ایف کا حملہ اب تک کا سب سے بڑا بانکہ بسٹر حملہ مانا جا رہا ہے دعویٰ ہے کہ اسرائیل کا یہ وزفورٹ نصر اللہ پر ہوئے حملے سے بھی بڑا اور ودھون سکت دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے یہاں سو بانکہ بسٹر بم کی برسات کی اور قریب تین ہزار کلو بارود برسایا تھا دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے اتنے بڑے حملے کے پیچھے یہاں قدس کمانڈر کانی کا موجود ہونا تھا لیکن سوال ہے کہ حملے میں کانی کی موت یا غائل ہونے کی خبروں کا آدھر کیا ہے وہ کون سی وجہ ہے جو ان خبروں کو ہوا دے رہی ہے وجہ نمبر ایک اسماعیل کانی کی نصر اللہ کے جنازے میں شامل ہونے کی خبر تھی لیکن سوطروں کے مطابق وہ جنازے میں نہیں پہنچے وجہ نمبر دو شکروار کو کھمین این ہے تہران کی گرینڈ مسجد سے لاکھوں لوگوں کو سمبودھت کیا اس سمبودھن میں بھی اسماعیل کانی موجود نہیں تھا وجہ نمبر تین اسماعیل کانی یہ ایک ہفتے سے لیبنان میں موجود تھے دو دنوں سے ان کی لوکیشن ٹریس نہیں ہو پا رہی موسیقی موسیقی